موسیقی الحمدللہ و کفا و سلام علی عبادی اللذی نصفا قال اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اولائک حزب اللہ و قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین صلی اللہ العظیم و صدق رسولہم نبی کریم آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے شانِ حسین بن علی رضی اللہ عنہم اسلامی ہجری سال چونہ سو چوالیس کی ابتدا ہو چکی ہے اور اسلامی ہجری سال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ابتدا بھی قربانیوں سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی قربانی کے ہوتی ہے اسلامی ہجری سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام مرادِ رسول خلیفة المسلمین امیر المعبیلین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے یوں اسلامی سال کا پہلا دن ایک عظیم الشان شخصیت کی شہادت کی ہمیں یاد دلاتا ہے اور محرم الحرام کی دس تاریخ کو نواسہِ رسول جگر گوشہِ بطول جنابِ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے جو کہ مسلمانوں میں معروف اور مشہور ہے اور اسی طرح جب یہ سال اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو دس زلحجہ کو پوری عمتِ مسلمہ اپنے مالوں کی قربانی بیش کرتی ہے اور اٹھارہ زلحجہ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے دامار حضرت عثمان ظلم علیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا انتہائی دلخراش کربناک اور علمناک قسم کا واقعہ علماء ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کی ابتدابی قربانیوں سے اسلام کی انتہابی قربانی پہ تو اسلام کی جب ابتدابی قربانی سے ہے اور اسلام کی انتہابی قربانی پہ ہے تو اسلام کی بقابی قربانی سے ہی ہے امتِ مسلمہ کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو ہم نے تقریباً چھے سے آٹھ صدیان انتہائی اروج کی گزاری ہے جیسے آج ہمارے لیے دنیا کی کچھ ترقی یافتہ اقوام یا ملک آئیڈیل ہے نا ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ میں ہوتے اگر ہم یورپ میں ہوتے اگر ہم یوکے میں ہوتے اگر ہم فلا ملک میں ہوتے تو یہ جو اگر مگر آج ہمارے ذہن میں ہے نا چھے سے آٹھ صدیان پوری دنیا کی خواہشتی کے کاش ہم ان ملکوں میں رہتے ہوتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے یہ دور امت مسلمہ کے اروج کا دور تھا اور اگر آپ اس دور کو دیکھیں اس کی نمائیں جو خصوصیات ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر آدمی جو اپنے آگ کو مسلمان کہتا تھا وہ اندر سے بھی مسلمان تھا اور دوسری نمائیں خصوصیت دین اسلام کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مسلمانوں کا بچہ بچہ ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ ان کی تربیت ہی یہ ہوتی ٹھیک ہے بچوں اللہ نے تمہیں دین دیا ہے اسلام دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک یہ پہنچایا ہے اب اسے بچانا تمہاری سے مداری ہے جیسے کیسے بچاؤ تو بچوں کے بھی جو دل پسند کھیل ہوتے تھے وہ دل پسند کھیل وہی ہوتے تھے جن کھیلوں کو کھیل سے ہٹ کے حقیقت میں اللہ کے دشمنوں کے خلاف آزمائے جاتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے وہ تیر اندازی سیکھتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے نیزہ چلانا جانتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے گوڑ سواری جانتے تھے اب آپ غزوہ بدر کا اندازہ لگائیں کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے اگر ابو جہل پہ حملہ کر کے اسے قتل کر سکتے ہیں تو آپ ان کی تربیت اور ٹرینے کا اندازہ لگے کہ وہ کتنے تربیت یافتہ تھے کہ چھوٹی عمر میں کہ جب وہ صحیح طرح سے گوڑے کو بھی دڑا نہیں سکتے تھے بلکہ نیچے سے کھڑے ہو کے ایک نے گوڑے پہ وار کی گوڑے کی ٹانگ کٹی گوڑا گرا اور ابو جہل جب گرنے لگا تو دوسرے نے اس پہ وار کی تو ابو جہل کو قتل کر دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدابی قربانی سے ہے اسلامی سال کی انتہابی قربانی پہ ہے اللہ پاک ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندوں اگر تم میرا دین بچانا چاہتے ہو تو دین اسلام کی بقاوی قربانی پہ ہے اس انسان کے ایمان کے مطابق اللہ پاک اس سے قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں اس وقت یہ جس دور میں ہم جی رہے نا اگر ہم دنیا اور آخرت کی محبت کا موازنہ کریں تو میں اور آپ پچانویں فیصد دنیا میں رہنا چاہتے ہیں پانچ فیصد ہمارے ذہن میں کہیں ہے چلو اگر چلے گے تو بھی ٹھیک ہے اس دور میں اللہ پاک ہم سے اتنی بڑی قربانیاں مانگتے ہی نہیں ہیں ہم سے چھوٹی چھوٹی قربانیاں مانگی جا رہی ہیں کہ دین کی بقا تو اپنی جگہ اعلیٰ کلمت اللہ تو اپنی جگہ دین کی سربلندی اپنی جگہ اس کی اشاعت اپنی جگہ کم سے کم اتنا تو کرو کہ اپنی ذات میں تو اللہ کے دین کو زندہ رکھو تمہاری ذات کی حد تک جو قربانی تمہارا مذہب تم سے مانگتا اتنا کرو تاکہ دیکھنے والا تمہیں دیکھتے ہوئے کم سے کم یہ نہ پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہے تو محرم الحرام کی مناسبت سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل آپ کے مناقب آپ کی شان اور آپ کی شہادت پہ آج اختصار کے ساتھ ارادہ ہے کہ بات کی جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت سارے فضائل دیئے سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو شرف صحابیت عطا فرمایا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ایمان کی حالت میں جس نے حضور کو دیکھا ہو وہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے اور ہر صحابی کے لیے کم سے کم اللہ کی طرف سے اعلان یہ ہے رضی اللہ عنہم ورزو آنکھوں اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں پھر آگے چلیے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں آپ کا خون ہیں آپ کے اہلِ بیعت میں شامل ہیں تھوڑا سہر آگے چلیں صرف اہلِ بیعت میں نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جنت کی عورتوں کی سردار اما فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور آگے چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھی آپ کے داماد بھی اور شیرِ خدا حیدرِ کررار حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی ہیں اور جب آپ اور آگے چلتے ہیں تو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد والدِ محترم حضرتِ علی سے پوچھتے ہیں علی بتاؤ نام کیا رکھنا ہے تو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حرب آپ فرماتے ہیں حرب نہیں میں اپنے نواسے کا پیارا سا نام خود رکھوں گا بڑے کا میں نے حسن رکھا درمیانے کا میں حسین رکھوں گا کیونکہ مجھے حسن بھی پسند ہے حسین بھی پسند ہیں اور تیسرے چھوٹے تھے جو بچبر میں انتقال کر گئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام خود محسن رکھا تینوں کا نام حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب تجویز کیا حرب 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 حضور نے فرمایا نہیں حسن حسین محسن اور پھر آپ نے خود فرمایا کہ میں حضرتِ حارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پہ جیسے انہوں نے ملتے جلتے رکھے تھے ایک کا نام شبیر رکھا ایک کا نام شبر رکھا ایک کا نام مشبر رکھا تو میں ایک کا نام حسن رکھوں گا ایک کا نام حسین رکھوں گا ایک کا نام محسن رکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو اذانیں دی ہیں ان میں سے ایک اذان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دائیں کان میں اور بائیں کان کے اندر اقامت کہہ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا لعاب اپنے ہاتھ سے نکالا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لعاب کے مو مبارک کے اندر ڈالا اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں گھٹی دی نام تجویز کیا جب ساتھوں دن آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ بھی خود فرمایا تو بچوں کے لیے جو حضور کی سنتیں ہمیں ملتی ہیں چونکہ آپ کے جو اپنے صاحبزادے تھے وہ نبوت سے پہلے ہی تقریباً وہ دنیا سے چلے گئے تھے اور آپ نے جو جو طرز عمل اپنے نوازوں کے ساتھ اختیار کیا امت کو اپنی اولاد کے لیے جو سنت رسول ملی وہ ان نوازوں کے ذریعے سے ملی جو حضور نے اپنے نوازوں کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا اسی طرز عمل کو امت محمدیہ نے اپنی اولاد کے لیے سنت قرار دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روحانی مشابیت تھی وہ تو تھی کردار کی مشابیت تھی وہ تو تھی ان کے کردار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی جو خوشبو چھلگتی تھی وہ اپنی جگہ تھی اللہ نے ان کو جسامت میں بھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دو جہاں کی شبی بنایا تھا یوں سمجھئے کہ یہ دونوں ملتے تھے تو محمد رسول اللہ کا جسم بن جائے کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے انتہا عقیدت تھی بے انتہا محبت تھی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا حضور بھی لکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم اما فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرے اندر سے نوازوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی آپ نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور اپنی بیٹی کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ بیٹی دیکھ ان بچوں کو نہ رولایا کر یہ روتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں تکلیف ہوتی مجھ سے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا اس لیے تیری مہربانی کہ تُو ان کو نہ رولایا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار فرماتے ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ام الفضل بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر فرمایا حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے وہ خواب بڑا ڈراؤنا ہے مجھے بڑی ڈر لگتی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ بیان بھی کروں کے نہ کروں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان ضرور بیان کیجئے آپ نے فرمایا میں نے راہ کو خواب میں دیکھا کہ حضور کے جسم کا ایک ٹکڑہ کٹا آپ کے بدن مبارک سے ایک حصہ کٹا اور عجیب بات یہ ہے کہ حضور کے بدن کا وہ ٹکڑہ کٹ کے میری ام الفضل حضرت عباس کی اہلیہ مہترمہ فرماتی ہے میری گود میں آکے گرا میں بڑی گبرائی ہوئی ہوں بتا نہیں یہ کیا ہے آپ کے جسم کا ٹکڑہ کٹا اور کٹ کے آکے میں میری گود کے اندر آکے گر گیا مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الفضل چچی جان آپ نے بڑا مبارک خواب دیکھا ہے یہ ڈرنے والا خواب نہیں ہے بلکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری فاطمہ کو اللہ پاک لڑکا عطا فرمائیں گے بیٹا پیدا تو میری فاطمہ کے گھر ہوگا اور تربیت تری گود میں اللہ تعالیٰ اس کی فرمائیں گے کیونکہ فاطمہ بھی میرے جسم کا ٹکڑہ ہے میرے جسم کا حصہ ہے اس کے گھر پیدا ہونے والا بچہ وہ میرے بدن کا ٹکڑہ ہوگا اور اللہ پاک اس کی تربیت آپ کی گود میں فرمائیں گے آپ اسے دودھ پلائیں گی چند دن گزرے تھے اللہ پاک نے حضرت حسیم رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا آپ پیدا ہوئے اور حضور کے خواب آپ کی جو تعبیر تھی وہ بھی پوری ہوئی ام الفضل کا خواب بھی پورا ہوا اور حضرت حسیم رضی اللہ تعالیٰ نے ام الفضل کی گود میں جا کے دودھ پیا جو اللہ نے ان کے خواب اور آقا کی تعبیر کو شرف قبولیت اطاف فرمائیں آپ کے فضائل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے انتہا محبت حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت زید بن حارسہ کے بیٹے حضور کے گھر میں پلے حضور کے مو بولے بیٹے کے بیٹے عسامہ بن زید فرماتے ہیں میں ایک دن رات کو نکلا مجھے حضور سے کچھ کام تھا میں نے آقا کے دروازے پہ دستک دی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑی ہوئی تھی میں نے کہا آقا چادر کیوں اڑی ہوئی ہے رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے جب چادر کو ہٹایا تو آپ کے دو کندوں کے اوپر آپ کے یہ دونوں نواسے سوار تھے میں نے کہا حضور آپ نے ان کو اٹھایا ہوا ہے نواسوں کو اٹھایا ہوا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور ساتھ ہی فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ جی آپ بھی ان سے محبت فرمائیں اور اللہ جو ان سے محبت فرمائے انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائیں حضرت عسامہ بن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روائے میں ان سے محبت کرتا ہوں پھر اللہ سے التجا کی اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیں اور جو ان سے محبت کرے اللہ کریم انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے اور ایک عجیب روایت میں آپ کو سوڑانے لگاؤں دونوں بھائی آپس میں کشتی کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے تھے اور یہ کشتی ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ یعنی حضرت فاطمہ ان کی موجودگی میں ہو رہی تھی بچے دونوں کشتی کر رہے تھے اور حضور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرما رہے تھے شہباش حسن شہباش حسن شہباش حسن تو امام فاطمہ دوزارہ فرماتی ہے ابا جی آپ تو ہر وقت حسن کو شہباش دیتے حسین کے بارے میں آپ اس طرح کا جملہ نہیں کہہ رہے شہباش حسن آپ کہہ رہے شہباش حسین نہیں کہہ رہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں حسن کو شہباش دے رہا ہوں میں حسن کی حوصلہ افضائی کر رہا ہوں اس لیے کہ حسین کے پیچھے حضرت جبریل کھڑے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام وہی کہہ رہے ہیں جو میں حسن سے کہہ رہا ہوں وہ حضرت حسین سے کہہ رہے ہیں شہباش حسین شہباش حسین جلدی کرو حسین حمد کرو حسین تو یہ اللہ کے بھی لاد لے اللہ کے محبوب کے بھی لاد لے اور ساری کائنات کے بھی لاد لے اس لیے ہم الحمدللہ حلو سنت و جماعتیں ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانوں سے تشبیح دی اور اپنی اہل بیعت کو حضور نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیح دی کہ جو میرے اہل بیعت کسے محبت کرے گا ان سے تعلق رکھے گا یہ ایسے ہے ایسے نجات پائے گا کہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے نجات پا گئے کیا مناسبت ہے صحابہ کو اسمان کے ستارے کہا اور اپنی اہل بیعت کے بارے میں فرمایا یہ نوح علیہ السلام کی کشتی سفینہ نوح کی معنی دن کی محبت ہے میرے بھائیو جو حضرات سمندر کے بارے میں جانتے ہیں آج سگنل اور کمپیوٹر کے دور سے پہلے انہیں معلوم ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے والا سمندر کی تاریخی بہت زیادہ تاریخی ہوتی ہے تو سمندر میں جہاز میں یا کشتی میں سوار ہونے والے کے لیے ضروری تھا یعنی پائلٹ ہونے کے لیے ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے کا علم ضروری تھا ستاروں سے رستے معلوم ہوتے تھے تو پائلٹ کے لیے ضروری تھا کہ اسے ستاروں کا علم اسے پتہ ہو کون ست ستارہ کہاں پہ ہے جہاں یہ ستارہ ہوگا فلان رستہ فلان طرف جائے گا تو جب تک جہاز اور کشتی میں سوار ہونے والا ستاروں سے رہنمائی نہیں لے گا منزل پہ نہیں پہنچ سکتا اور اسی طرح ایک آدمی کہہ جے مجھے ستاروں کا علم ہے میں سمندر میں چھلانگ لگاؤں گا میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا یہ بھی ممکن نہیں ہے سمندر میں سفر کرنے کے لیے جہاز اور کشتی بھی ضروری ہیں اور ستاروں کا علم بھی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے نبی کے اہلِ بیت اہلِ بیتِ اطہار کی محبت ایسے ہی ضروری ہے اگر وہ اس محبت سے خالی ہوگا یوں سمجھئے جیسے جہاز اور کشتی کے بغیر اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی وہ ڈوب جائے گا ایسے ہی اہلِ بیت کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہ ہمارا عقید ہے اور جب تک آپ ستاروں سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے آپ گینجی نہیں ستاروں کی ضرورت نہیں ہے میں سمندر میں جہاز پہ بیٹھوں گا کشتی پہ بیٹھوں گا میں پار ہو جاؤں گا نہیں وہ پار نہیں ہوگا جیسے غالباً کولمبس تھا نا کولمبس تو کولمبس کولمبس تھا یا کون تھا یہ انڈیا تلاش کرنے کے لیے وہ نکلا نا انڈیا کولمبس تھا یہ امریکہ سے نکلا انڈیا کی تلاش میں تو یہ مخالف سمت میں جلا گیا ادھر آنے کے بجائے ادھر چلا گیا تو جہاں یہ جا کے پہنچا یہ وہ ممالک ہیں جیسے آج ہم ویسٹ انڈیز کہتے ہیں انڈیز ویسٹ انڈیز اس نے کہا کہ یہ اپنی سب کی شبہ نے کہا یہ انڈیا ہی ہے لیکن ذرا تھوڑا سا دوسری سمتر ویسٹ طرف میں آگیا ہوں یہ انڈیز ہی ہے انڈیا ہی ہے تو اس لیے اس کو ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز کہتے ہیں ہیں تو یہ بہت سارے غالباً تیس ملک ہیں یہ مل کے ویسٹ انڈیز ویسے کوئی ملک نہیں ہے دنیا کے نقشے ویسٹ انڈیز کا نام اگر آپ گلوپ پہ اس پہ دنیا کے نقشے پہ تلاش کر رہے ہیں تو ویسٹ انڈیز نام کا کوئی ملک نہیں ملتا یہ پچیس تیس ملک مل کے ایک اتحاد بنو جیسے ویسٹ انڈیز کہا جاتا ہے تو مخالف سمت میں گیا انڈیا کو تلاش کرنے کے بجائے ویسٹ انڈیز جا کے پہنچ گیا رہنمائی نہ لینے کی وجہ سے تو اسی طرح اگر ستاروں کا علم ایک انسان کے پاس نہ ہو وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ ایک صاف سترہ سا نظریہ ہے اسی نظریہ کو اپنا کے اعتدال کے رستے کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی منزل مقصود کی طرف روان دوام بھی ہو سکتے ہیں اور کامیابی سے ابھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں کہ نبی کے صحابہ ستاروں کی ماند ان کی رہنمائی اور ان کی اقتداء کے بغیر بھی راہِ ہدایت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اور نبی کی اہلِ بیعت وہ کشتی نو کی ماند ہیں ان کی محبت ان کے سہارے اور ان کے ساتھ تعلق اور قرب کے بغیر کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کے دل میں ان دونوں شخصیات کے بارے میں معمولی سا بغض بھی ہو ایمان مکمل تو کیا اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں ان کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں جو نبی کے محبوب ہیں وہ نبی کی امت کے بھی محبوب ہیں تو آپ کی سب سے بڑی شان یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پیار کرتے تھے آپ سے محبت فرماتے تھے ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے تھے تو رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچے کھیل رہے تو ان بچوں کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کھیل رہے اتنا پیار تھا کہ آپ حضرتِ حسین کی طرف لپکے ان کو پکڑنے کے لیے چھوٹے بچے تھے وہ ادھر کو نکل گئے پھر آپ ادھر گئے وہ دوسری طرف نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے انہیں پکڑا اور پکڑنے کے بعد ایک ہاتھ گدی کے پیچھے رکھا ایک ڈھوڑی کے نیچے رکھا اور چہرہِ انور پر بوسے دینے لگے چومنے لگیں کسی نے کہا حضور اتنی محبت تو رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہسین منی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے اور پھر آگے چل کے فرمایا کہ یہ تو جنت کے پھول ہیں مجھے ان سے جنت کی خوشبوع دی ہے جنت کے پھولوں کی خوشبوع آتی ہے اٹھاتے چومتے بوسہ دیتے پیار کرتے اپنی محبت کا اظہار فرماتے اس قدر محبت ایک روایت کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں سات سال کے حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی چھے سال کے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی مسجد نبوی کے دروازے میں سامنے کی طرف سے داخل ہوئے سرخ چھوٹے چھوٹے کرتے پینے ہوئے کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آپ نے خطبہ روکا اور خطبہ روکنے کے بعد صحابہ سیکھا درمیان میں رستہ بناو آپ خود چل کے گئے اپنے ان نوازوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا یاد رکھو انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ جو مال ہے اولاد ہے یا اللہ کی طرف سے ازمائش ہے کتنی بڑی ازمائش ہے میں اللہ کا نبی ہو کر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا میں نے خطبہ ادورہ چھوڑا میں نیچے اترا اور ان بچوں کو اپنے ان نوازوں کو اٹھائے بغیر مجھ سے رہا نہ گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ بے شک یہ مال اور یہ اولاد یا اللہ کی طرف سے ازمائش ہیں اس سے بھی آگے چلیے دو روایتیں ایک روایت یہ ہے کہ زہر یا سر کی نماز تھی ایک روایت ہے عشاء کی نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ مسجد دے آئے مسجد میں جب لائے اپنے دائیں پاؤں کی طرف ادھر بٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے پیچھے سے اٹھ کے دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں مجھے آواز نہ آئی ہو اور لوگ اٹھ گئے ہوں میں نے دیکھا سب سجدے میں ہیں صحابہ اٹھ اٹھ کے دیکھ رہے تھے سجدہ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پیرا صحابہ نے پوچھا حضور سجدہ بہت لمبا ہو گیا کیا کوئی حکم تبدیل تو نہیں ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حکم تو کوئی تبدیل نہیں ہوا میرا حسین میرے کندے پہ سوار ہو گیا تھا میں سجدے میں تھا نماز پڑھا رہا تھا میرا حسین میرے کندے پہ سوار ہو گیا تھا اور اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا کہ جب تک حسین آپ کے کندے سے نہیں اتریں گے آپ سجدہ ختم نہیں کریں گے اسے کہتے ہیں رسول اللہ کی محبتیں اسے کہتے ہیں رسول اللہ کی چاہت اسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار حد سے زیادہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا کمرے کے اندر تھے دونوں بچے وہاں پہ موجود تھے آپ نے فرمایا بچوں سواری کرنی ہے تو بچوں نے کہا کیوں نہیں نانا جی ضرور سواری کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر یوں نیچے زمین پہ جھک گئے یہ دونوں بازو زمین پہ رکھے اور ٹانگیں بھی زمین پہ کھڑی کر دی اور بچوں سے کہا اوپر سوار ہو جو جب وہ سوار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اوپر لے کے کمرے کا چکر لگاتے رہے بچوں کو یوں اپنی کمر پہ بٹھا کر یوں گھومنا یوں گھومانا ان کا دل خوش کرنا اسے بھی میرے نبی کی سنت کہا جاتا کبھی کبھار کبھی کبھار آج کل تو ہم اپنے بچوں سے ضرورت سے زیادہ لاد کرتے نا ایک نئی تھیوری آئی ہے وہ تھیوری یہ ہے کہ نہیں بچوں کو اگر ڈانٹوں کے تو احساس کم تری کا شکار ہو جائے جب وہ احساس کم تری سے نکل کے احساس برتری کا شکار ہوتے نا پھر وہ ایسی برتری ہوتی ہے پھر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی یہ کوئی کم تری جنگ ہے باپ بلا وجہ نہ ڈانٹے ضرورت سے زیادہ مار دھار نہ کریں لیکن جتنا ان کی تربیت کے لیے ہے یہ ایسے جیسے یہ باہر آپ کے آفیس کے باہری پودے لگے ہوئے ایک مالی آیا اور مالی نے کینچی لے کر اس پودے کی ایک شاخ بڑی خوبصورت سرسبز ادھر کو نکلی ہوئی ٹک کیا اور اسے کاٹ کے پہنگی تو آپ نے کہا اوہ یہ کیا کیا آپ نے پودہ کاٹ لیا وہ کہتا ہے صاحب جی آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ جو ایکسٹرا ہیں یہ کٹیں گی تو تب جا کر جو ضروری ہیں وہ بنیں گی یہ ایکسٹرا جو ہے نا یہ چوس لیتی ہیں سارا جو ان کا رس ہے تو جو اصل ہے دیکھیں یہ اوپر کو نہیں بڑھا ادھر کو بڑھا ہے ٹیڑا ہو رہا ہے میڑا ہو رہا ہے تو بچوں کی جو تربیت ہے نا بساوقات ہم بچوں کو ڈانٹ کے ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے دل دکھتا ہے ایک ایک ایسے ہی ضروری ہوتا ہے جیسے درخت کو سیدھا کرنے کے لیے سمارنے کے لیے مالی ٹک 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 کر کے اسے کاٹ دیتا ہے بعد میں ہم دیکھتے تو ہم کہتے ہیں اپنے اوپر بٹھائیں کبھی کبھی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے اگر ہم کمرے کا ایک چکر لگائیں گے سنت کے لیے سے اللہ رب العزت اس کے بہترین اثرات بیماری اولادوں پہ فرمائیں گے اور اس کا عجل بھی دیں گے ایک عالم دین غالباً مولانا عشد علی تھانوی رحم اللہ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ اپنی اہلیہ کو لے کے جنگل میں گے اور کہا کہ دوڑ لگانی انہوں نے کہا حضرت جی آپ دوڑ بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی کہا اہلیہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا الحمدللہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں میں نے پوری کی ہیں یہ ایک سنت رہتی ہے آپ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگل میں دوڑے تھے ریس لگائی تھی تو میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے پہلے یہ سنت بھی پوری ہو جائے تو یہ جو اس طرح کی سنتیں ہیں نا اب ایک طرف میں جو بات کر رہا ہوں ہمیں سارے واقعے سے صرف فضائل کی حد تک بات بھی فضیلت تو ان کی آسمان کے ستاروں سے بھی بلند ہے بہت اوچی ہے ہم مانتے بھی ہمارا نظریہ بھی ہے اس کے بغیر چارہ بھی نہیں لیکن اس سے ہمیں کو جو سبق ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک طرف حضور اتنی محبت فرماتے ہیں دوسری طرف مسجد نقوی میں صدقے کی خجوریں پڑی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آواز سے آئے انہوں نے خجور اٹھا کے صدقے کی خجور کھا لی زکاة کی خجور کھا لی آپ نے نہیں فرمایا چلو بچہ ہے کوئی بات پہر ہے میں اپنے پاس سے پیسے دیتے نہیں تربیت کیا ہے فرمایا نہیں 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 نکھا نہیں اور عربی میں اس کے لئے لفظ استعمال کیا کہہ کہہ پھینکو نکالو 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 پھینکو انہوں نے نہیں نکالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے بلایا انگلی ڈالی موہ میں آپ اندازہ کیجئے موہ میں انگلی ڈالی اور حلق سے صدقے کی خجور نکال کے باہر پھینکی اور فرمایا کہ میرے بچوں یہ میری امت کا میل گچیل ہے اور نبی کا خاندان نبی کا خون اس کے لئے اللہ نے امت کی میل گچیل کو حلال قرار نہیں دیا یہ تمہارے لئے حرام ہے کبھی بھی صدقے زکاة کی خجور یا کسی چیز کی طرف نہیں دیکھنا اسے تربیت کہا جاگا اپنے ہاتھ سے ایک خجور کیا چیز تھی تو ایک طرف اپنی اولادوں سے پیار ضرور کیجئے لیکن کبھی بھی ان کی تربیت کو فرموش نہیں محبت اتنی غالب نہیں آنی چاہیے کہ اس محبت کے غلبے میں آ کر ہم اپنے بچوں کی تربیت خراب کریں اس لات پیار میں کہیں نہیں 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 اگر کچھ کہا بچہ محسوس کر جائے گا احساس کمدری کا شکار ہو جائے گا نہیں اب تو عجیب عجیب تھی ہو نہیں ہے بہرحال اس میں پھر کبھی بات کریں گے تس محرم الحرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نوکر بلا میں شہیل ہوئے وہ جو ام الفضل بنت حارس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ والی باعت میں نے آپ کے سامنے عزیدین انہوں نے خواب دیکھا حضور نے تعبی تو وہ فرماتی ہے میں کچھ دن کے بعد گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا میں نے کہا آقا کیوں پریشان ہے تو فرمانے لگے ام الفضل چچی جان وہ جو اس دن تُو نے خواب دیکھا تھا نا وہ جو میرے جگر کا ٹکڑا تیری گود میں جا کے گرا تھا میرے اس ٹکڑے میرے نواسے کو میری امت شہید کر دے گی میں نے پوچھا حضور کیا واقعی ایسا ہوگا آپ نے فرمایا ہاں جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور اس جگہ کی مٹی بھی لاکے سرخ رنگ کی مٹی بھی آقا کو جبریل علیہ السلام نے دکھائی کہ اس سرزمین پر آپ کی امت کو آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا دوپیر کا وقتہ دن کو میں نے خواب دیکھا رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا پریشان ہیں آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرے کے اوپر گرد جیسے اڑھ اڑھ کے لگی ہوئی ہے اس پریشانی اور اس غم کے عالم میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ہی پوچھا آقا کیوں پریشان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی مجھے دکھائی اور اس شیشی کے اندر خون تھا آپ نے فرمایا یہ میرے خاندان کا خون ہے جو میری امت کے ہاتھ سے ہوگا اور یہی وہ مہینہ تھا محرم الحرام کا مہینہ جس میں یکم محرم الحرام کو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا اور آپ کو فکر کتنی تھی جب آپ کو اٹھایا گیا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تو پیٹ میں اس نے خنجر مارے تھے تو پہلے نبیز پلائی گئی تو وہ در ڈالی گئی یہاں سے نکل گئی پھر دودھ پلائے گیا تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دودھ بھی یہاں سے نکل گیا باہر آپ نے فرمایا میری شہادت یہ کی نہیں ہے یہ بتاؤ حملہ کس نے کیا تو آپ کو جواب ملا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ابو لعلو فیروز مجوسی نے آپ پہ حملہ کیا ہے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ کو رنگین نہیں کیا بلکہ ایک کافر کے ذریعے سے مجھے شہادت بھی ملی مدینہ میں بھی ملی نبی کے مسلم پہ بھی ملی نبی کی مسجد میں بھی ملی اور اس جگہ پہ مجھے اللہ اپنے شہادت دی ہے جسے روزت ام ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے اور دس محرم الحرام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیئے گئے واقعہ تو بہت لمبا ہے ایک جو اس میں پوائنٹ کی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش آپ نے کیا فرمایا کہ میں دو رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں ان نماز کے اندر میں اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں سجدہ کروں گا تو میرا سر تن سے جدا کر دینا اندازہ کیجئے نماز کی محبت کتنی ہے کہ موت سر پہ منلا رہی ہے لیکن درس حسین ہی یہ ہے کہ اگر تمہارے سر پہ تلواریں بھی ہو تو نماز نہیں چھوڑ ہم ذرا سی خوشی ہو شادی ہو اللہ معاف کرے بڑے بڑے نمازی شادی کی محقے پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کیا کریں کلف لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے اوپر کروں گا وضو کرنے کے لیے یہاں سے خراب ہو جائیں گے میں سجدہ اتحیات میں بیٹھوں گا تو شلوار یہ اس طرف سے اس طریقے خراب ہو جائے گی باہت میں پڑھ لیں گے یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے خدا نہ خواستہ گھر میں غمی ہو جائے سب کو کنفرم نماز معاف ہے علیکہ کیسی بات نہیں ہے مدد اللہ سے مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے تو حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ نے کا کردار یہ ہے کہ آپ نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز کی معافی اللہ سے نہیں مانگی بلکہ نماز کی خواہش ظاہر کی قرآن کو چھوڑا نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کی آپ کی جو اہلِ بیعت کی خواتین تھی جو عورتیں تھی آلِ رسول خاندانِ رسول کی وہ تمام عورتیں اپنے شوہروں اپنے بھائیوں اپنے بچوں کو گرتے ہوئے دیکھتی رہی ان کی لاشیں تڑکتی ہوئی دیکھتی رہی لیکن نہ اللہ کی اطاعت میں فرق آیا اور نہ اپنے جسم کے پردے میں فرق آیا دشمنوں نے اُر کے خاندان کی کسی خاتون کو نہیں دیکھا یہ جو بہت زیادہ باتیں بڑھا چڑھا کے پیش کی جاتی ہے نا ایسا نہیں ہوا انہوں نے اپنا دین بچایا اپنا نظریہ بچایا اپنا ایمان بچایا شریعت بچائی اپنا جسم بچایا اپنے پرتے کو پامال نہیں ہونے دیا تو اور تیسری چیز حضرتِ حسین عزی اللہ تعالیٰ نے صبر کیا آپ کے سارے خاندان نے صبر کیا ہمیں صبر کا درست حضرتِ حسین کی بارگاہ سے ملتا ہے ہمیں نماز کا درست ہمیں پردے کا شریعت کی پبندی کا درست آپ کے خاندان کی خواتین اور وجو کے کردار سے ملتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر جب باطل اور حق کا مارکہ آ جائے تو پہلے اہلِ حق اہلِ باطل کی طاقت کو نہیں دیکھتے شان و شوقت کو نہیں دیکھتے وہ اپنی جان جو ایک آخری آپشن ہوتا ہے اسے استعمال کر جاتے ہیں اور رہتی دنیا تک عمر ہو جاتے ہیں باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے حق کو اللہ پاک زندہ فرماتے ہیں حق زندہ رہتا ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا کوشش کیجئے اپنی آپ کی زندگی میں بھی قدم قدم پہ حق اور باطل کے مارکے آپ کے سامنے بھی آتے رہتے ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ اس باطل کے لیے کسی فورس کی ضرورت ہو باطل کسی بھی صورت میں کسی کے سامنے بھی آ سکتا ہے ہمیشہ حق کا ساتھ دیجئے سچائی کو اپنائیے سچائی کا ساتھ دیجئے جھوٹ کو چھوڑیے جھوٹوں کو چھوڑیے نماز کی ببندی کیجئے نماز کا احتوام کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسائیے اپنے خاندان کے اندر اپنے گھر بار کے اندر وہ ماحول پیدا کیجئے جو ماحول خاندان رسول کا آل رسول والا ماحول تھا جو رسول اللہ کا مطلوب اور حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ نو کا عصوہ بھی ہے طرز زندگی بھی ہے کردار بھی ہے طرز حیات بھی ہے اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد والی واسعالی بائی اللہم نکل حمد کمان تاہلنه فصلہ وسلم على سلیہ بنا محمد کمان تاہلنه مفعل بنا کمان تاہلنه فإنک اہل التقوی وآل مغفران صل اللہ تعالیٰ لاخی خلقی محمد کمان تاہلنه محمد کمانتاہ